سسکرائب کریں علماء میواد چینل کو نئے اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دکھائیں آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق ہے جتنے بھی دینی جلسے ہوتے ہیں ان کے جو عناغین ہوتے ہیں ان کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں سے ایک مشکل ترین عنوان آپ نے منتخب کیا ہے صیرت کا جلسہ کریں بہت آسان ہے صیرت صحابہ کا جلسہ کریں بہت آسان ہے آپ کوئی بھی موضوع متین کریں ہر موضوع بہت آسان ہے لیکن آپ نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے آج کے علاقے کے لیے یہ مشکل ترین عنوان میں سے ایک عنوان ہے بظاہر جب لوگوں کو کوئی عنوان نہیں ملتا تو کہتے ہیں اس لئے معاشرہ کا جلسہ رکھ دوں نہ کوئی مضمون بنانا ہے نہ کتابوں کا مطالع کرنا ہے نہ الفاظ کی کوئی دقت ہے آسان سی باتیں اس لئے معاشرہ کا جلسہ رکھ دوں لیکن میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ جلسوں کے موضوعات میں مشکل ترین موضوع ہے اس لئے معاشرہ کی یہ مشکل کیسے ہیں؟ آپ کے لئے تو بہا آسان ہے جب چاہا جہاں چاہا وہاں اس لئے معاشرہ کا جلسہ رکھ دیا میں آپ کو اس کا جو اہم پہلوں ہے دکت طلب پہلوں ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ انوان کی مطابق گفتگو ہو سکے یہ کہ اس لئے کے معنی درست کر دینا ہے اس لئے کے معنی کیا ہے؟ آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا آج میں آپ کے پیش میں تقریر کرنے نہیں آیا کچھ بات چیت کرنے آیا ہوں اپنوں سے بات چیت ہی کی جاتی ہے اس لئے کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک کرنا درست کر دینا تو کسی کو ٹھیک کرنے اور درست کرنے کا ارادہ ہے ورنہ پھر یہ موضوع بیکار ہو جائے گا کسی کو درست کر دینے اور کسی کو ٹھیک کر دینے کا ارادہ کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے شرابی کو شراب سے باز کر دینا روک دینا شرابی کو ٹھیک کر دینا کہ وہ شراب نہ پیے جواری کو ٹھیک کر دینا کہ وہ جوہ نہ کھیلے قاتل کو ٹھیک کر دینا کہ وہ قتل نہ کرے چور کو ٹھیک کر دینا کہ وہ چوری نہ کرے زناکار کو ٹھیک کر دینا کہ وہ زنا نہ کرے غیبت کرنے والے کو ٹھیک کر دینا کہ وہ غیبت نہ کرے جھوٹ مولنے والے کو ٹھیک کر دینا کہ وہ جھوٹ نہ بولے بدنگاہی کرنے والے کو ٹھیک کر دینا کہ وہ بدنگاہی نہ کرے آسان کام ہے یا مشکل بولیں بہت مشکل ہے چلی آسانی بھی پیدا کرے گا اللہ تعالی یہ تو ترجمہ سمجھ لیا ہے آپ نے اصلاح کا ٹھیک کر دینا دلست کر دینا معاشرہ یہ ہم بولتے بہت ہیں لیکن سمجھتے بہت کم ہیں کہ لفظ معاشرہ کا مفہوم اور لفظ معاشرہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں اقابل یہ بستی ہے اس میں سے کوئی صاحب نکل آئیں یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے آپ ادھر آکے بیٹھئے ہمارا سیدھے یہاں چلے گا بار بار تو اس بستی سے کوئی صاحب نکل کر کسی جنگل میں شنے جائیں اور اس جنگل میں بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کا برد کریں نمازیں پڑھیں کسی کو ستائیں نہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنی نیجی زندگی گزاریں یہ زندگی اکیلے پر میں اچھی تو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے اللہ اور ہمارے رسول علیہ السلام کو ایسے اکیلے پر بھی زندگی ایسے تجربت اور ایسے تفرط کی زندگی پسند نہیں ہے مقابل بستی سے کوئی صاحب نکلے اور کسی سمندر کے ساحل پر کسی دلیا کے کنارے بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتے رہیں ان کی اس اکیلے پر کی زندگی کو معاشرتی زندگی نہیں کہا جا سکتا وہ اکیلے پر کی زندگی ہے تجربت اور تفرط کی زندگی ہے وہ کتنے ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو ان کی وہ اکیلے پر کی زندگی انہا ہمارے اللہ کو پسند ہے معاشرے کا مطلب کیا ہے معاشرے کا مطلب ہے لوگ مل جل کر زندگی گزاریں اس میں کچھ بڑے ہو اس میں کچھ چھوٹے ہو اس میں کچھ جوان ہو اس میں کچھ بوڑھے ہو اس میں کچھ بچے ہو اس میں کچھ مرد ہو اس میں کچھ عورتیں ہو ایک قدم آگے بڑھ کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ حرج نہیں کچھ مسلم ہو کچھ غیر مسلم ہو طقت کیا ہے سب لوگ مل جل کر زندگی گزارے ہیں معاشرہ ہیں اور اکیلے اکیلے کی زندگی گزارے ہیں وہ رہبانیت ہے تجربت ہے تفرد ہے اکیلے پر کی زندگی ہے وہ اسلام جس کا قلیمہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذہب اسلام رہبانیت تجربت تفرد اکیلے پر کی زندگی کی قطعاً حمایت نہیں کرتا مذہب اسلام معاشرتی زندگی کا عالم بردار ہے مذہب اسلام چاہتا ہے کہ لوگ کی جل کر رہے الگ الگ کی زندگی اسلام قسم نہیں کرتا تو اکاور والے معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں نا شکا آپ کے درمیان بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں تمام طبطوں کی نمائندگی آپ کی بستی میں موجود ہے یہ ہے معاشرہ اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اس معاشرے میں جو خرابیاں موجود ہیں ان کو درست کرنا ہے اس لئے آج یہ جلسہ مناقب کیا گیا اس لئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے ہمارے معاشرے میں جو کمیاں ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کے طریقے سیکھنے کیلئے آئے ہیں یہ ہے اصلاح معاشرہ کا مفہوم آپ بتائیں یہ کام آسان ہے یا مشکل بہت مشکل ہے لیکن مشکل اس وقت تک ہے جب آپ دوسرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کریں اگر دوسرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کریں تب ہی تو مشکل ہے آئیے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادے سے یہاں باتوں کو سن لیں کہ دوسروں کو تو ہم بعد میں ٹھیک کریں گے اس لئے آخرہ کے گلاس میں شریک ہو کر پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں انشاءاللہ اس لئے معاشرہ کو اپنے اوپر برپا کریں گے اس لئے معاشرہ کے نظام کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں گے اگر ہم میں سے کسی کو مرض ہے بدنگاہی کا نام حرم موردوں کو دیکھنے کی بیماری اگر کسی کو لگی ہے ہم میں سے توبہ کرنے کی یا اللہ میں تک کی سچی توبہ کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کبھی میں بدنگاہی نہیں کروں گا وہ نہیں بن گیا اگر کسی کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی وہ اس لئے معاشرہ کے آنش کی اس جناس میں یہ تہیہ کرنے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور پک کی سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا آپ ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے اس لئے معاشرہ میں آپ بھی ایک فرد ہیں معاشرت کے اور آپ کی اس لئے ہو گئی اگر کسی کو بیماری ہی چوری کرنے کی وہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ یا اللہ میں پک کی سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا اس لئے معاشرہ ہو گئے معاشرے کی اس لئے ہو گئی جس کے اندر جو کمی ہے جس کے اندر جو بیماری ہے شرابی شراب سے آج توبہ کر لے زناکار زنا سے آج توبہ کر لے چور چوری سے آج توبہ کر لے جو جس گناہ ہمیں مطلع ہے اس سے توبہ کر لے کیونکہ نہیں معلوم زندگی کا یہ چراغ کس چوراہے پر بجھ جائے نہیں معلوم کی آنکھیں کب پنگ ہو جائیں انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے سبزی لانے کی ہاتھ میں تھیلہ اور جھیم میں پیسہ وہ سبزی لے کر گھر تو نہ پہنچا اس کا جنازہ گھر میں جا رہا ہے آدمی اپنے گھر سے دودھ لینے کیلئے نکلتا ہے ہاتھ میں ڈولچی ہے اور جھیم میں پیسہ وہ دودھ لے کر تو گھر نہ پہنچ سکا چند لوگوں کی کندھوں پہ اس کا جنازہ اس کے گھر واپس جا رہا ہے یہ حقیقت ہے کی نہیں پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا بے میں آ کر کے کیا کیا ستایا اور عجل قیرہ کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہم اور آپ تحیہ کرنے گے اس لائے معاشرہ اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اندر تو بیماریاں ہیں پہلے اس کو درست کریں پہلے اس کو ٹھیک کریں مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اس لائے معاشرہ کے نظام کو ہم اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اور صالح بنے کی توفیق عطا فرمائے